موسیقی دیدل سے آپ سب کا مشکور ہوں اور دواگو ہوں کہ خدا مند خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے اور اپنی گواہی کے لیے قصر سے استعمال کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک جماعت یہاں جو موجود ہے اور ایک ہمیں جو آن لائن فیس بک میں دیکھ رہی ہے ان سب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں جیسے ابھی بھائی البرٹ نے شیئر کیا ہمارا بہت ایکٹر میمبر مسٹر منور فیازگل جو میں رشتے میں چچا تھے وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور وہ یقینا ہماری اس بادت کو دیکھ رہے ہیں اور خدا مند کا ہم شکر کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو آج ہم خدا نیس مسیح کے جنب دن کے حوالے سے خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور بہت ساری باتیں جو نہیں ہیں ان کو بھی خدا مند کے سامنے ہم رکھیں گے اور خدا مند خدا آپ سب جو ہے کافی پینسل یا کچھ بھی ہے آپ ان باتوں کو یاد کریں اور میرے ساتھ اس حوالے کو دیکھیں آپ لوگوں کا سہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ٹائم نکال کے خدا کے گھر میں آئے اور ہم خدا کے زندہ کلام کو سنیں جن کے ہاتھوں میں خدا کا زندہ کلام ہے گاسپل آف لوگ چیپٹر ٹو سٹارٹنگ پراؤ ورس ٹونٹی ون ہم چند یاد پڑھیں گے لوگ کا دو باپ گزگی کی سہ سے جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے خطنا کا وقت آیا تو اس کے اس کا نام یسو رکھا یسو رکھا گیا جو خرشدہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا یسو نام جو ہے نبوکتی نام ہے جیسے مینول نبوکتی نام ہے نبوکتی نام ہم اس کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے بتا دیا جائے پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یرشلی میں لائے تاکہ خدامن کے آگے حاضر کریں گوھر کرنا آپ لوگوں نے میں پھر دوبارہ پڑھنا ہوں پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے اور اس کو یرشلی میں لائے تاکہ خدامن کے آگے حاضر کریں تو جیسا خدامن کی شریعت میں لکھا ہے ہر ایک پلوڑھا خدامن کے لیے مقدس گھرے گا اور خدامن کی شریعت کے اس قول کے موافق گربانی کریں اب گوھر سے اگلی برس کو بھی سننا چند ذکریں ہیں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے وہ لائے خدامن کے زندہ پاک کلام کے بڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کا سرہ سے نازل ہو تو آپ صاحب توجہ سے کلام کو سنیں اور آج جو میرا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ سٹوی سیلیبریٹ کرسمس کیا ہمیں آپ کہیں گے کہ بردر نے یہ کیسا ٹاپک رکھا ہے یہ آپ نے صحیح سنا ہے کیا ہمیں بڑا دن منانا چاہئے تو آپ ران ہوگے یہ ایک کیسا مضمون ہے بردر نے چنا ہے تو دنیا کے واقعات حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تو منانا چاہتے ہیں لیکن جو دنیا نہیں منانا چاہتی ان کو میں اپوس کرنا چاہتا ہوں ان تاکہ میں اپنی آواز کو پنچانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی ہماری آواز کو سنیں علماء سیکب کو اگر نہیں سنتے تھا آپ سنیں اور اگر وہ اس خدمت کو لے کے چل رہا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اس خدمت کو جو کلام سنا سکتے ہیں ہمیں کتلے فضاویوں سے ان لوگوں تک جو آنے والے حالات ہیں ان تاکہ خدا کے کلام کو پنچانا سکیں آئیمہ بن سر کو جکائیں اور دعا کریں سب سر جب جائیں اور دعا کریں اپنے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں کہ خدا مند خدا مجھے اپنے جلال کے لئے اپنی گواہی کے لئے استعمال کریں حالیلویہ پریز جیزس اپنے لئے دعا کریں کلام سننے کے لئے امتیار ہوں جس بادشاہوں کے بادشاہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا جنب دن مناتے ہیں نہ صرف ہم لوگ ہی مناتے ہیں بلکہ کرشتگان بھی مناتے ہیں اور یہ میرا جو مضمون ہے یہ لوکا دو باب گسپل آف لوک چپٹر ٹو ورس ایٹ ٹو تھرٹی جس میں تمام جو حقائق ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو فیکٹ ہیں وہ رکھوں گا تو میں نے کہا کہ ساری دنیا کرشتگان بھی مناتے ہیں لیکن اس کے باب جو بھی بہت سارے لوگ کرشتگان بھی کو ایک چھٹی سمجھ کے انجائے کرتے ہیں معلوم نہیں کیا میرے ساتھ ایگری ہیں یا نہیں وہ کرشتگان نہیں مناتے اور وہ کرشتگان کو چھٹی کے طور پر مناتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں یا کون سے کون سے ڈینامینیشنز ہیں جو بڑا دن نہیں مناتے نہ صرف وہ خود بھی نہیں مناتے اور منانے سے بھی منا کرتے ہیں سب سے اوپر نام کیوں ہے وہ یہ ہوا ویٹنس والوں کا ہے یہ ایک بیتتی یہ بیتتی فرقے ہیں دنیا کے اندر ان دی ورڈ دیر آر پور ساؤزن تری ہنڈر ریلیجین اور آٹھ زار چھے سو زبانے بولی جاتی ہیں اور اب میں آپ کے سامنے اس کوئنٹ کو اس نقطے کو رکھ رہا ہوں کہ جو لوگ منا رہے ہیں ہیلیلویہ جو نہیں منا رہے ان تک میں اس آواز کو پچانا چاہتا ہوں اور آپ اس مضمون کو خود سیکھیں اگر کسی آدمی کے ساتھ کسی شخصیت شخصیت کے ساتھ آپ کا ٹاکرہ ہوتا ہے جو بڑے دن کے خلاف تعلیم دیتا ہے تو آپ ان کو صحیح جواب آپ کو دینا آ جانا چاہیے اس لیے ہم اس کلام کو سیکھ رہے ہیں یہ ہوا ویٹنس اس لیے بڑا دن نہیں مناتے کیونکہ وہ تسلیس پر ایمان نہیں رکھتے وہ مسیح یسو کے ایک عام انسان سمجھ دے اور بہت ساری باتیں کہیں جا سکتے ہیں میں مضمون کو لمبا نہیں کرنا چاہتا جرچ آف گاڈ یہ بھی خدا من کی الہویت کے منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کرسمس کی جو بنیاد ہے وہ پیگنیزم پر رکھی گئی ہے بد پرستی پر رکھی گئی ہے یہ سارے حقائق میں آپ لوگ سامنے شیئر کروں گا اس ڈی ای چرچ جو ہے وہ بھی خدا من یسو مسیح کی سالگیرہ کو جس طرح منانا چاہئے اس طرح نہیں مناتے ان کا کہنا کہ کرسمس جو ہے جس کے منانے کے بارے میں بائبل خہوش ہے بائبل کے اندر کوئی تعلیم نہیں دیگی کرسمس منانے کی ہے تو شاید یہ بہت سارے لوگوں کے لئے نئی باتیں ہیں اور اچھی باتیں ہیں تاکہ ہم سیکھیں اور دوسروں کو بھی ہم ستانے کا بسیلہ بن جائیں اسی طرح ایک اور چرچ ہے گارڈ انگڈم سوسائیٹی یہ لوگ بھی پتیس دسمبر کو نہیں مناتے اس لیے نہیں مناتے ان کا بھی یہ کہنا کہ پتیس دسمبر کی جو بائبل کے اندر کوئی تعلیم نہیں تھی گئی اس لیے ہم بڑا دن نہیں مناتے اور اسی طرح سے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں شارٹ لسٹ پہ آیا کہ خاص کاز باقی بہت ساری اور مشنے ہیں جو بڑا دن نہیں مناتے ریلی یہ سسائٹی آو فرینڈز دی آر آل تو نون ایس قویکر ہم کو قویکر بھی کہتے ہیں تو یہ لوگ بھی بڑا دن نہیں مناتے یہ کہتے ہیں کہ بڑا دن جو ہے یہ کوئی خاص دن نہیں ہے کھوڑا آکے سارے دن پاک ہیں اچھی بات ہے لیکن اس دن جو ہم مناتے ہیں یہ عام دنوں سے بڑا دن اس لئے کہتے ہیں کہ آج کے دن وہ پیدا ہوا جو سب سے بڑا ہے آج وہ پیدا ہوا جو سب نبیوں پغمروں سے پیدا ہوا یعنی جس کے کہنے سے عالم پیدا ہوئے قلمة اللہ پیدا ہوا روح کلمة اللہ اور روح اللہ کے لقاب یہ عام انسان کے لئے نہیں ہو سکتے یہ ایسی شخصیت ہے جو خدا سے روح سے نکلی اور رون خدس نے مقصہ مریم پر سایا کیا اور جس کا دیگر کتابوں میں بھی ذکر پایا جاتا ہے ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا مسیانک جیوش کسی نے سنا یہ نام کتنے لوگوں نے نام یہ سنا مسیانک جیوش ایک دو تین چار پانچ چھے سات لوگوں نے مسیانک جیوش کا نام سنا ہے یہ وہ لوگ ہیں کے ساتھ میرا آمنے سامنے یہ اس پر بھی ان کے ساتھ میری آمنے سامنے بات ہوئی اور ہماری ٹبیٹ ہوئی اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ لوگ غل ہوئے اب اکیسویں صدی میں مسیانک جیوش وہ پیدا ہوئے اور یہ یہودی جو رضا ٹائپ کے لوگ ہیں اور وہ قدر میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ ایم ایم جی ایم مسیانک مادرن جو یہ مشن ہے وہ اس کو جیوش مشن تو اس کو مناتے ہیں اور ان کا ایک فرقہ ہے اور یہ فرقہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے یہ بھی عام پہلے لوگوں کی طرح یہی کہتے ہیں کہ مسیح کا کوئی خدا مسیح کی پدائش پتیس دسمبر کو نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں پتیس دسمبر کو آپ میرے ساتھ رہے اور ہم اس کلام کو سیکھیں گے پتیس دسمبر کو نہیں ہوئی پھر آپ لوگ بڑھا دن پچیس دسمبر کو کیوں مراتے بات تو صحیح کرتے ہیں لیکن کوئی جواب دینے والا ہوگی تو اب جس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جس کا منانے کا کوئی ذکر کلام مقدس میں نہیں ملتا نمبر دو نمبر تین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد یا متفرستی پر رکھی گئی ہے اور ان دنوں جو خاص طور پر ایک آخری دنوں میں پھرکا جو پہلے سے خموشی میں کام کر رہا تھا لیکن اب مندر عام پر آگیا ہے لومناٹی کا نام کتنے لوگوں نے سنائے چند لوگوں نے لومناٹی کا نام سنا ہے لیکن آپ یاد رکھیں لومناٹی جو ہے کسی وقت میں پورے طور پر اس پہ میسیج دوں گا لیکن آج میں نہیں دے سکتا لیکن صرف اس کے تھوڑی سی باتے میں بتا رہا ہوں یہ لنڈر لوگوں کی جماعت ہے تیرا خاندان اس میں شامل ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ خدامنی یسو مسی کی تعلیم کے اپوزٹ یہ لانا چاہتے ہیں اور یہ کام سورو پر کر رہے ہیں بار کے ملکوں میں یہ کام شروع بھی ہو چکا ہے اور مسی یسو کے خلاف جو مسی یسو نے کیا تو اس کے اپوزٹ پھلے عام بناتی کر رہی ہے اور کوئی کرسچن یا ان کی باتوں کو دیکھ ان کو کنڈیم نہیں کرتا تو ہمیں جب آپ پروگرام دیکھتے ہیں مووی دیکھتے ہیں ان کی لکھیں کنڈیم کریں اس کو کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو اب وہ بلکل باتیں میں بتا رہا جو ہسٹری میں ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کچھ ایسی باتیں آنے والی کراس کو الٹا کرتی ہیں اور نو کو الٹا بیسٹ کا جو ہے اس کے پیچھے مخالب مسیح کا آجنڈا ہے آجنڈا ہے مارک آف بیسٹ جس قادر چھے سو چھے سٹھ ہے اگلے سال میں انہی کے اوپر یہ میسیجز دوں گا میں نے اپنی فیملی میں خاندان میں موروں کا آج کل ہم نے چوتھی مور کے حوالے سے کلام سکھ گیا پہلی مور کھولی گئی دوسری مور کھول گئی تیس مور کھول گئی اور چوتھی مور کھول گئی آپ کہیں گے بھائی آپ ہمیں چرچ میں بھی سنائیں تو میں ضرور چرچ میں بھی یہ میری صحیح کے لئے آپ پڑھنے والا ہے اور سننے والا ہے اور عمل کرنے والا ہے کون سی کتاب ہی 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 ہمیں پڑھنا چاہیے ہماری عادت نہیں پڑھتے ہی ہم سٹڈی نہیں کرتے آپ بینک میں جاتے ہیں آپ اپنا کون کھلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مینیجر کہتے یہاں سائن کرتے کیونکہ آپ پڑھنا نہیں چاہتے اور پھر سائن کر دیتے یہاں سائن کر دیتے ہماری عادت نہیں پڑھنے کو صحیح کہا جے گلد کہا ایسی طرف بہت اور ڈاکومنٹ ہیں آپ جاتے ہیں تو آپ کہتا ہے یہاں پر سائن کر دی ہماری عادت نہیں ہم بائبل کو پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم آنے والے غمتوں کے بارے میں خاص اور مقاشوہ کی سٹڈی کریں اور اگر کئی آپ سٹڈی ہو جائیں تو بندہ نجیز کی خدمت حاضر کریں میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے سب کو چاہتا ہے آپ گلد بہت تاثر نہ لیں لیکن جو کچھ مجھے آتا ہوگا میں بتاؤں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کی آپ سٹڈی کریں روم راٹی کا میں بتایا کہ آج کل وہ ہر بات کو مسیح کے الٹ دخاتے ہیں اگر آپ گوزز کی دخائی موی دخائی گوزز کی جو موی ہے وہ بلکل اپوز دخائی کی جو موز زاد کی وہ سمندر کے پانی میں سے نکلا اور موز ہوا اور دریائے بیار سوگیا اس کا ذکر ہی نہیں ہے اب میرے پاس تنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتوں کو ذکر کروں میں صرف آپ لوگ کے ذن کو کھول رہا ہوں کہ لوگ مناٹی کو آپ لوگ نے کنڈیم کرنا ہے اور یہ اپنی چپ انہوں نے تیار کر لی ہے طریقے کار کر رہے ہیں اور یہ ان کے ذہن میں لگائیں گے اور ہمارے ذہن کی جو پرانی سوچ رہے ہیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں یہ بدروہیں نکالتے ہیں اور یہ لوگ جو خدا کے کلام میں سر گرم ہے تو ایسا کرے گو یا تی چپ تیار کی جائے کہ ان کے دماغ میں جو مذہبی شوق رکھنے والا کیمیکل ہے اس کو ڈیمیج کر دیا جائے اور اس کو بھول کر یہ نئے مذہب کی طرف آ جائے یہ سب ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں اور خدا مند چاہتا ہے کہ ہم جائے وہ اسلام ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ دو سب کو کہتے بند اور ڈانر اور یہ ایک وہ بھی چکا ہے سعودی ریبیا میں جگہ ایسی بن کیا جہا مسیحی غیر مسیحی تمام مذہب کے روح باری باری یا کٹھے بادت کر سکتی ناہوم ایک سٹی ہے وہ اس کی بنیاد ایسے رکھی چونکہ جس کا سعودی ریبیا کا تیل جو ہے ہم دیکھ ہیں کہ یورپ کنٹری جی ہیں وہ سوٹی نہیں ہے کہ سٹی پر گاڑیاں چلائی جائیں ان کا تیل کام ہونے کی وجہ تو انہوں نے ایسا ایک شہر بنایا ٹورزم ناہوم سٹی کا جو کلے عام جبکہ وہاں اتنا پردہ ہے آپ فلمیں خود دیکھیں انہوں نے کٹھے ڈانس کرتے ہوئے دخائے گئے ہیں اور کلے عام لوگ آئیں گے جائیں گے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو اب خدا من خدا اس سے پہلے آج کرسیمس کے والے سے جو ہمرا میسج تھا وہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے یاد رہے کہ خاص بات ہم کسی دن مہینے سال یا موسم کو نہیں مناتے ہم اس کو مناتے ہیں جو آج کے دن پیدا ہوا ہمیں علم نہیں کہ وہ کس دن پیدا ہوا لیکن ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ وہ کسی دن جو ہے کسی مہینے پیدا ہوا کتنوں کا ایمان ہے سب کا ایمان ہے اس دن مناتے ہیں کسی نہ کسی دن پیدا ہوا کوئی مسئلہ نہیں کہ کس دن پیدا ہوا لیکن ہمیں ہمارا یقین ہے کہ وہ کسی دن پیدا ہوا بسی لیے ہم اس کا بڑا دن مناتے ہیں اور میں آج بہت ساری سجائیاں شیئر کرنے والا ہوں اگر ٹائم تھوڑا اوپر بھی ہو جائے تو آپ کوئی دیر میں نہ رکھیں زائیہ پوٹی پائیو ورس سکس ورس پائیو زائیہ پوٹی سکس ورس پائیو تم مجھے کس تشبید ہوگی تم مجھے کس تشبید ہوگی خدا مند خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کس تشبید ہوگی اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤگے اور مجھے کس کی مانت کہوگے تا کہ ہم مشابہ ہوں تلحیزہ یہ بات میں نے آپ لوگ کے سامنے کی کہ وہ کسی نہ کسی دن پیدا ہوا خدا ہوں کہتا کہ تم مجھے کس بات میں کس کے دن کے ساتھ تشبید ہوگی اب ایک اور آوازہ آپ کے سامنے میں رکھے دیتا ہوں ہیبریوز چیپٹر سیمن ورس نمبر تھری ہیبریوز چیپٹر سیمن ورس تری عبرانی سات تین یہ بے باپ بے ماں بے نصب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا یعنی جس کیا کوئی دن کوئی نصب نامہ نہیں ہے وہ الفا ہے وہ امیگا ہے یہ یونانی کے دو لفظ ہیں یا اے اور آخر میں زیڈ ہے یا اردو میں اے اور آخر میں جو بڑھا بنتا یہ بنتا ہے یا گولے بنتا ہے تو یہ یونانی کے الفا اور میگا جو ہیں یہ ابتداء اور اس کا پہلا لفظ ہے اور میگا آخر لفظ ہے وہ اول اور آخر ہوا پہلا پترس پہلا باپ اس کے اکی سہد تا کہ میرے اور آپ جو نے ظہور لیا تو اس لئے میں نے کہا کہ ہم کسی دن یا مہینے یا سال یا موسم کو نہیں مناتی ہم خدا من یسو مسیح کی پدیش کی اس کی پدیش کی نہ کسی دن بھی اور ہمارے بزرگوں اس کی طرح میں بھی آ رہا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کی مجھے سمینان چاہیے سبر چاہیے جلدی کلام کو بند کر دوں گا آپ وکر نہ کریں ہم بہت خوش سیکھنے والے ہیں تو اب خدا من یسو مسیح جب دنیا میں آیا وہ لا محدود ہے جاتے میں نے پتایا کہ وہ شروع تلی کے آخر تک ہے تمام زمانوں میں وہ ماجون تھا اور اس کے آنے سے دنیا کی تاریخ دو ایسو میں ڈوائیڈ ہو گئی ہیلیلویہ کہ اس کے آنے سے یسو مسیح کے دور دار تعلیہ خدا کے جلال کے لئے اس کے آنے سے دو ایسو میں ڈوائیڈ ہو گئی ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو بی سی تو پہلے چلا رہا تھا اور بعد میں ایڈی شامل ہو اب ایڈی ہم کہتے ہیں کہ ایڈی جب سے مسیح یسو پیدا آوات تو این اون ڈو منائی جس کے بندہ اے ڈی سے این اون ڈو منائی یعنی ان دا آوات آور جیسر جب مسیح یسو پیدا آوات اس سے ایڈی کا آغاز ہو گیا ہیلیلویہ خدا آمن کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں تو لہذا ہم نے اب تک یہ سیکھا کہ وہ تو لا محدود ہے تو کیا جب اس نے جسم اختیار کیا تو کیا وہ محدود ہو گیا جی نہیں وہ لا محدود ہی رہا تو ہم خدا کا شکر دے ہیں کہ وہ دنیا میں تو تھا لیکن دنیا اس کے اوپر مہات نہ ہوئی بلکہ وہ پوری دنیا پر رہتا رکھا تھا ہیلیلویہ خدا آمن کا شکر ہو اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچیس تسمبر نے کیسے کرسمس کی جگہ لے لی اور میں بھی اگری ہوں کہ پچیس تسمبر کا ذکر بائبل میں نہیں ملتا لیکن یہ نے کیسے جگہ لے لی کرسمس کی آپ پر رومی ایک تہوار تھا سیچرن نالیہ وہ اس کی زیافت جو ہے سترہ سے لے تئیس تاریخ تک مناتے تھی اور پچیس تاریخ کو وہ اپنے سورج دیوتا متھرا کا برڈے مناتے تھی سن گاڈ متھرا اس کا برڈے مناتے تھے اور بڑی دھوم دام سے اس کا نام تھا بہت مشہور تھا اور لوگ ایک بڑی تدعا سے اس دن کو مناتے تھے اور اس دن صرف اس دن کو نہیں مناتے تھے کیونکہ جو یہ مندروں پہ ایسے کرتے تھے بہت ایسی نازبہ حرکتے بھی سان لفظوں میں کہہ رہا میں کھل کے بات نہیں کر رہا سمجھے کہ میں کیا کہ رہا ہوں ان کے مندروں پر گیر خلاقی رسمیں بھی منائی جاتی تھی اور وہ کرشنوں کو دعوی دیتے تھے بہت یعنی جب پہلے سارے بود پرست تھے اس کے بعد کرشینٹی یوش جد پرانا مذہب ہے اس کے بعد کرشینٹی آئی اس کے بعد اسلام آیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرشنوں کو دعوی دیتے تھے کہ آپ ہمارے نیفتہ کی اس ضیافت میں جنم جن میں شریک ہوں پہلے میں ان کی ریزن بتا دی کہ وہ اس دن کو کیوں مناتے تھے کون لوگ در ساتھ ہیں یعنی یونانی رومی لوگ اپنے سورج دیوتا جس کا نام مطرہ تھا اس کی سالگیرہ کیوں مناتے تھے تو آپ جانتے 21 تاریخ سے 21 دسمبر کو دن کیا ہونا یہ کی پوائنٹ ہے 21 دسمبر کو دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا سورج دیوتا جو ہے تاریخی پر گالب آگیا تو اس لیے اس دن کو مناتے تھے وہ سمجھ تھے کہ مارا سورج دیوتا جو ہے وہ تاریخی پر گالب آگیا ہے اور اس لیے وہ سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے تو مسیحی لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو آپ کا سورج جو ہے جس کی آپ پرستش کرتے ہیں وہ خالق نہیں ہے اس کو خلق کیا گیا جینسیس چیپٹر ون اور جو چھے دنوں کی تخلیق ہے اس کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس دن جو ہے خدا من خدا نے اول اور اکنوم سانی نے کن پایو کن کہنے سے خدا نے کہا جو روشنی ہو گئی اور اکنوم سانی بھی اس کے ساتھ تھا دونوں نے مل کر باب نے خدا بیٹے نے دونوں نے مل کر دنیا کی تفصیلی کی وہ کیسی کلمہ ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ کلمت اللہ ہے اور کلمت اللہ کا مطلب خدا کا کہا ہوا کلمہ خدا میں سے نکلا ہوا کلمہ تو اب اس نے جو کہا وہ ہو گیا انہ کہا کہ آپ کا سورج یہ اس کی صداقت ہے میری بات سنیئے میں آگے کیا ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہمارا سورج تو ڈوب جاتا ہے لیکن ہمارا آف صداقت میشا کیا رہے گا زندہ رہے گا ہالیلوی عمر عزیر عمر عزیر ہمارا آف صداقت کبھی ڈوب تا نہیں ہے اس کا سورج چڑھتا رہے ہالیلوی اور غروب رہی ہوتا وہ میشا رہتا میں نے دنیا میں تتا لیکن دنیا اس پر مہات نہیں تھی بلکہ دنیا پر گالب آیا جو گالب آئی میں اسے خدا کے پر دو سورج کھانے کیلئے پھل ہالیلوی پریز گار جاؤ پری ہالیلوی اب میں اس طرف اس کی آٹھویں آیا سے لیکھ تیس آیا تک آپ نے پڑنا ہے تو اب آپ سمجھ گئے کہ پچیس تاریخ کیسے لیلی میں بہت جلدی کلام کو ختم کرنے لگا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ لوگ ان کی رسموں میں شامل نہیں ہوتے تھی مسیحی بلکہ ان لوگوں کو دعوی دیتے تھی تو وہ لوگ خدا کے گھر میں آنے لگے مسیحی نے قبول کیا مسیحی کو قبول کر لیا دیکھا کہ آستہ بدفرست قومی کرشینٹی میں شامل ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ یہ دن جو آل لڑی دنیا کے اندر بنایا جاتا ہے تو وہ تو دوبنے تاریخ رکھتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے کرسمس کی میں پچیس دسمبر جو شامل ہوا ہی اللہ آپ کہیں گے ایسا کیوں اس کا حوالہ میں کلام مقدس میں سے دیتا ہوں بس کرنٹین چپٹر نائن میں صورت جلدی سے پڑھوں گا اگر چھے کرنٹین نو باب انیسا اب گھوڑ سے سنیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں اگرچہ میں ساب لوگوں سے ازاد ہوں پھر بھی میں نے اپنے آپ کو ساب کا غلام بنا چھے خائل کرتے اور ان کو انجیل سناتے ان کو گاسپل سناتے ان کو پداش پہلا باب سناتے ان کو عبددائی کلیسیہ کے لوگوں نے غیر قوموں کو بت پرست لوگوں کو جیت لیا اس میں انہوں نے کیا غلط کیا اور ہم خدا کا شکر کرتے ہوں کہتا میں کسی سب کلیے سب کچھ بن گیا تاکہ میں کچھ لوگوں کو کھین چلا ہوں تو آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں صرف اتنا ہی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسیحی جو ہیں ان لوگوں کے قائل کرنے کے لئے ان کے پاس جاتے تھے ان کو تعلیم دیتے تھے جب ان کی تعلیم کلام اثر رکھتا ہے جو کلام کو پڑھتے ہیں پھر وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے ساد سندھ سنگھ سمامی کو دیکھ لیں کرتار سنگھ کو دیکھ لیں اور بے شمار لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو لہذا بائبل کا خدا کا کلام بدلا نہیں بلکہ جب جو لوگ اس کو تاریخ تو کہتے ہیں ہم نے بھی کہا کہ نہیں ہے جو لوگ کہتے نہیں ہے اب میں ان کو جواب دے رہا اگر کوئی میری بات سن رہا ہے فیس بک پہ آن لائن تو میرے آخری پوائنٹ پر توجہ فرمائیں خدا ون یسو مسیح جس دن بھی پیدا ہوا تین چار گروہوں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یقین آپ کے لمحے اضافہ ہوگا دو گروہ ایسے ہیں جنہوں نے بیری فرس ڈی جس دن مسیح پیدا ہوا تھا انہوں نے خدا مند کو سجدہ کیا اور پہلا بڑا دن منایا وہ کون سے لوگ تھے میں نے فرشتوں نے پہلا دن اسی دن منایا اور جرواہوں نے اسی دن بڑا دن منایا جب مسیح یسو پیدا ہوا تھا تو یہ پہلا گروہ ہے جنہوں نے پچیس دسمبر جس دن مسیح پیدا ہوا جس بھی دن پیدا ہوا انہوں نے اس دن بڑا دن منایا اب آٹھ دن کے بعد کچھ لوگوں نے کرسمس منایا انہوں نے اس دن نہیں منایا جس دن مسیح یسو پیدا ہوا کون سے وہ لوگ ہیں بھئی کچھ آئیڈیا ہے یہ میں اس لئے پوچھ رہا تھا کہ سو رہے تو جائیں اگر آپ دیکھیں تو کلاوی مقدس جو میں نے حوالہ پڑھا تھا سب سے پہلے کہنوں نے آٹھ دن کے بعد جب مقصہ مریم جو ہے اور حضرت یوسف یسو بادشاہ کو بیٹے بچے کو لے کے گئے تھے حیکل میں تو انہوں نے کربانیا چڑھاتے ہیں تو یہ کبوتر کے دو بچے اور کمریوں کے دو جوڑے یہ ان لوگوں کے لئے تھے جو غریب لوگ تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسو مسیح کے والدین کوئی دولت ماند نہیں تو کلام میں لکھا کہ جب عورت کی طہارت دینے پورے ہو جائیں تو وہ ایک بچڑا خدا کے حضور سوختری کربانی کے طور پر لائے تو یہ بچڑا نہیں لکھا کہ جو بچڑا نہیں لائے دیں یہ بار بارہ ماباب یہ جو حوالہ میں دے رہا میں ہر بات کو بائبل سے ثابت کرتا ہوں یہ بار بارہ ماباب اس کی اے پہلی حیث لے آٹھ میں حوالہ جاتے اس لئے نہیں پڑھ رہا تاکہ میسج لمبا ہو جائے گا تو اگر آپ بائبل کے شکرد کچھ بننا چاہتے اس آخری وقت میں رہ رہے بہت کچھ دنیا میں تبدیل یہ آنے والی ہیں میں آپ سے شیئر کر رہا آگلے دس سے پندرہ سال میں بے شمار دنیا مارے یہ اتنے حالات بدلے ہوئے نظر آئیں گے فوڈ شارٹیج ہوگی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے تو آپ لوگ اس بات پہ توجہ دیں جو میں بات کر رہا ہوں اس کلام پر غور کریں اور پہلا دن فرشتوں نے اور چروہوں نے منایا اور آٹھ میں دن کسی نے منایا بھئی کہنوں نے منایا یہ والا میں نے بتا دی آپ لوگوں کو امال دو باپ اس کی اکی دو اور ہستیاں ہیں شما ان نے منایا خدا ون نے رون قدس ان سپر زہر کر دیا جب تک کہ خدا کی نجات کو دیکھنا لے تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا اور اس ہی ٹائم جب آٹھ دن پورے ہوئے مقصہ مریم اور حضرت یوسف جو ہے اس بچے یسو کو لے کر حیکل میں آئے تو اسی لمحے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شما ان بھی حیکل میں گیا اس نے بچے کو کیا گود میں لیا اور گود میں لے کے لازمی بات جب بچہ ہم گود میں لیتے ہے تو اس کو چومتے بھی اس نماتا بھی چوم ہوگا یہ بائبل میں نہیں لکھا میں آس جب فنویل کے قبیلے سے تھی اور وہ بھی خدا کے آنے کی منتظر تھی اس نے بھی خدا یسو مسیح کو دیکھا تو یہ چار ہستیوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا جنہوں نے آٹھ دن کے بعد کرسیمس منایا اور دو سال کے بعد کھن نے کرسیمس منایا مجیوسیوں نے تو سال کے بعد کرسیمس منایا تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں میری بات آخر میں سنیں بائبل کے اندر کوئی ذکر ہی نہیں ہے کرسیمس منانے کا تو کیا یہ بائبل کے اندر حوالے نہیں ہے جو میں نے سارے دیئے ہیں اگر کوئی کرسیمس کا ایسا شخص سن رہا ہے مجھے تو میں بڑا دن منایا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چار ہسیوں کا میں ذکر کیا انہوں نے بڑا دن منایا اور دو سال کے بعد مجوسیوں نے بڑا دن منایا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کرسیمس کی تاریخ پہ جو منایا جارہا بڑا دن جو کرسیمس مناتے ہیں تو وہ تاریخ ہی گلت ہے تو کیا یہ بائبل میں جو لکھا آیا کیا انہوں نے پچیس تاریخ سب نے منایا یا جس دن مسیح یسو پیدا ہوا تھا کیا اسی دن انہوں نے کرسیمس منایا نہیں اس لیے ہم کسی دن کو کسی مہینے کو کسی سال کو کسی موسم کو نہیں مانتے آج کے دن وہ پیدا ہوا جو ہماری زندگیوں کے لیے اہم مقام رکھتا ہے جو ہمارا نجات دیندہ ہے جو ہمارے گناہوں سے شفاہ دیتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہماری بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے ہمیں بدروں سے ازاد کرتا ہے ہالیلویہ زور دالت آلیہ خدا ان کے جلال کے لیے تو میں نے یہ اقتصار کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ کلام سنایا ہالیلویہ پریس گار جہو برکی یہ میں نے لکھا بہت لیکن پڑھا نہیں اس کو یہ سارے پہلے میری عادت تھی میں لکھتا نہیں تھا پھر میں بھول بھول